دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی کچھ ایسی عجیب و غریب گاڑیوں کے بارے میں جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں یہ ایسی حیرت انگیز اور باکمال گاڑیاں ہیں جن پر انسانی حقل دنگ رہ جاتی ہے تو چلیے وقت ضائع کے بغیر ویڈیو کوئی شروع کرتے ہیں نمبر ٹی دوستو اس گاڑی کو تھرسٹ سوپر سونک کار کا نام بھی دیا جاتا ہے اس ونٹیج تھرسٹ پرپیلر کار کو تیار کرنے والوں میں ریچرڈ نوبل، گلن باوشر، رون ایرز اور جیرمی بلس کا نام شامل ہے دوستو دس ٹن وزن ہونے کے باوجود اس کار نے سب سے تیز رفتار کار ہونے کا عزاز اپنے نام کیا اور گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا یہ گاڑی ساؤنڈ بیریر کو توڑنے والی پہلی کار ہے، ہے نا امیزنگ دو ہنڈرٹ اینڈ ٹونئی تھری کلو نیوٹنز کے تھرسٹ میں یہ ایک مل کا فاصلہ صرف چار سیکنڈ کے اندر مکمل کر سکتی ہے تو دوستو کیا آپ اس کار کی رائٹ دینا پسند کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر نائن، بی ایم ڈیو جینا دوستو کرس بلوئید نامی ایک شخص نے یہ سوچا کہ جب انسان اور جانور کپڑے پہنتے ہیں مطلب جانوروں سے مراد میری یہ ہے کہ ہیری سکین ان کے کپڑے ہی ہیں نا بھائی تو گاڑی بغیر کپڑوں کے ننگی کیوں گھومتی ہے؟ لہٰذا انہوں نے گاڑی کو ایسے کپڑے دیئے جو ہیں وارٹر ریزسٹنٹ، فلیکسیبل اور انتہائی انٹائی کروسف دوستو اس گاڑی پر اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے اجازت بھی لینا پڑے گی ہاں مزا کر رہے ہیں دوستو یہ گاڑی اپنی شکل کو تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اپنی رفتار کے این مطابق اگر ڈراور چاہے تو وہ بھی اپنی مرضی کے این مطابق اس کی شکل کو تبدیل کر سکتا ہے ہے نامیزیں روین سپیڈ نامی کمپنی کی تیار کردہ یہ گاڑی انتہائی منفرد اس حوالے سے ہے کہ یہ زمین اور پانی دونوں پر چل سکتی ہے فرینک رینڈر نیٹ نے اسے سن 2008 میں جنیوہ ورلڈ آٹو شو کے اندر سب سے پہلے پریزنٹ کیا دوستو آپ نے فلم کے اندر تو ایسی گاڑی اکثر دے گی ہوگی لیکن ریالیٹی کے اندر یہ کار واقعی مارکٹ میں آ رہی ہے دوستو اس گاڑی کے اندر 3 موٹر انجن ہے جو کہ مکمل طور پر الیکٹرک ہے ایک ایسا جو کہ زمین پر اسے چلاتا ہے اور دوسرے دو انجن تب سٹارٹ ہوتے ہیں جبکہ گاڑی مکمل طور پر پانی کے اندر ڈپ ہو جاتی ہے اور اس کے واتر ٹینکز بھر جاتے ہیں یہ زمین پر 120 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے چل سکتی ہے جبکہ پانی کے اندر 60 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے اس گاڑی کی سپیڈ ریکارڈ کی گئی ہے دوستو ایک ونٹیج کیڈلیک کار کو تبدیل کرنے کا خیال شاید اسی شخص کو آ سکتا ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ شاید گھروں کے اندر پولز کا آئیڈیا اب بہت پرانا ہو چکا ہے لہٰذا کیوں نہ انہیں مارکٹ کے اندر ایک گاڑی کی صورت میں پیش کیا جا یہی سوچ کر ایک شخص نے اپنی کیڈلیک نائنٹین ایٹی ونٹیج کے اندر ایک وی ایٹ انجن لگا کر اس کے اندر پانی بھر دیا اور یہ چلتا پھرتا ہارڈ تب بن گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ہارڈ تب کے اندر موجود پانی کو گرم کرنا اس کے کسی ایکسٹرنل پارٹ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ انجن کی ہیٹ سے ہیٹ ریگولیٹ کرتا ہے پانچ ہزار پانگ تک پانی اس کے اندر ڈال کر آپ اس گاڑی کو جہاں چاہیں وہاں لے جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بڑے گلیشئر پر پہنچ کر وہاں پر ہارڈ تب کا مزہ لے سکتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کسے لے جانا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مارٹن ہان نامی ایک ایسے شخص نے جو کہ کسٹم گاڑیاں تیار کرتے ہیں انہوں نے بنائی ہے ایک ایسی بیٹ موبائل جو کہ روڈ پر باقاعدہ چلتی بھی ہے اس سے پہلے بیٹ موبائل کو آپ نے صرف اور صرف فلمز کے اندر دیکھا ہوگا جوکر سے بچنے کے لیے بیٹ مین کے ٹرانسپورٹ وہیکل کے طور پر لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے معروف میوزیمز کے باہر مختلف بیٹ مین فانز نے مل کر پہلے بھی ایسی گاڑیاں بنائی ہیں لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں تھے لیکن یہ پہلی فنکشنل گاڑی ہے جو کہ روڈ پر موجود ہے اس گاڑی کو روڈ پر لانے سے پہلے ابھی اس نے اپنا فائنل ٹیسٹ پاس کرنا ہے جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آخر اس گاڑی کا تھریشورڈ لیول اور اس گاڑی کے اندر سے نکلنے والی ہیٹ اور تھریسٹ ایمیشن کیا ماحولیاتی اداروں کے اصول و ضوابط پر پوری اترتی ہے یا نہیں لیکن دوستو این ممکن ہے کہ بہت جلد آپ کو یہ گاڑی اپنے اردگرد کے روڈز پر نظر آئے لیکن پاکستان میں اس گاڑی کا آنا بہت مشکل ہے نہ ہی بھارت کے اندر یہ گاڑی چلے گی تو صرف امریکہ میں دوستو جیمز فور نے اپنی گاڑی کو بلکل بیٹ موبیل کی طرح کنورٹ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ فلم کے اندر بیٹ موبیل ایک ٹرک کی طرح سے نظر آ رہی ہے اور اس بیٹ موبیل کو اگزیکٹلی کاپی کر کے انہوں نے اپنی ایک ونٹرز ٹرک کو تبدیل کر دیا بیٹ موبیل کے اندر دوستو یہ گاڑی ایک ایسے فین نے تیار کی ہے جو بیٹ مین کا تائے ہارٹ فین ہے دوستو اس کا انجن بھی کسٹم میڈ ہے اور اس کے اندر ایک بڑی وی ایٹ گاڑی کا انجن لگایا گیا ہے جس کے ساتھ ٹربو بھی موجود ہے یہ گاڑی جب روڈ پر چلے گی تو یہ تو سبکے پر خچے اڑا دے گی کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فائف ہیومن کار ارائیڈ فلٹ سٹون نامی ایک شخص نے اپنی زندگی کے چالیس سال لگا کر ایک ایسی گاڑی تیار کی ہے جس گاڑی کو انسان خود ہی چلا سکتا ہے دوستو یہ کسی فانٹیسی فلم کی ایک چھوٹی سی رولر کوسٹر گاڑی کی طرح دکھائی دیتی ہے مگر یہ سچ میں موجود ہے ساٹھ میل پر گھنٹا کی رفتار سے چلنے واری یہ گاڑی انسانوں کی ورزش کے لیے ایک بہترین طریقہ کار ہے دوستو اس کو تیار کرنے کا بنادی مقصد بھی یہی تھا کہ آدمی اپنی مان پاور سے کوئی گاڑی چلا سکے یعنی اگر دنیا کے تمام فوسل فیول ختم ہو جائیں تب بھی گاڑیاں چلنا بند نہ ہوں آپ اسے کوئی کانسپیریسی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں نمبر فور مرسیڈیز بینڈز انویزیبل کار دوستو آپٹیکل کیمو فلاش ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جیپنیز انجینئرز نے ایک ایسی گاڑی بنا دی ہے جو کہ کیامراز اور ایلیڈیز کی مدد سے بلکل انویزیبل ہے یعنی یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہوگی لیکن آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے سامنے کوئی گاڑی چل رہی ہے ہے نامیزیں زیرو امیشن ایفزل گاڑی انسان کے لیے ایک ایسا عجیب و غریب کھلانا ہے جسے ہر شخص چاہے گا کہ وہ استعمال کرے اور اس کے اندر اپنے لفڈ ونس کو گھومانا تو سبھی کا شوق ہوگا آپ کا ہے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر تھری رولز ڈروائز سلور سپر سلطان حسن البول کیا جو کہ برونائی کے سلطان ہے ان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا کار کلیکشن ہونے کا ریکارڈ ہے دوستو جس طریقے سے عرب ممالک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ہیڈ اوف سٹیٹ کے پاس ایک لموزن ہوتی ہے جسے مونار کہا جاتا ہے اسی طریقے سے سلطان اف برونائی نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی گاڑی بنائی جائے جو کہ سب پر بھاری ہو اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے اس کی پوری باڈی کو چوبیس کے رات سونے سے ڈھکا گیا ہے اس لمو کی ویلیو تقریباً چودہ ملین ڈالرز ہے ہیون بل گیٹس پی نے دیکھ کر سوچتا ہوگا کہ میں تو دنیا کا میر ترین چکس ایسے ہی بنا پھرتا ہوں حقیقت میں تو گیم اس چکس کی ہے نامبر ٹو مرسیڈیز ایف ون فائف لکشری ان موشن دوستو اس گاڑی کی شکل دیکھتے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید فیوچر سے کچھ گاڑی ماضی کے اندر آ گئی ہے دوستو یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ فیوچرسٹک ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ رن کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر آپ آٹو ڈرائیو کا مزہ لے سکتے ہیں اور اس نے دنیا کی تمام ٹیکنالوجیز کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے دوستو اس گاڑی کے تمام دورز کے اندر ایسی انفراریٹ ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ ملٹیپل ٹچ سکرینز کے ساتھ چلتی ہے اور یہ آپ کو ملٹیپل میڈیاز کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتی ہے آپ اس کی سائٹ پر موجود ایلیڈیز کے ذریعے اپنی مرضی کا میوزک پلے کر سکتے ہیں گاڑی کی ٹرانسمیشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی آٹو ڈرائیو موڈ پر خود بخود ہی چلتی جائے گی یعنی اگر آپ اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر میٹنگ کرنا چاہیں یا میٹنگ کرنا چاہیں آپ دونوں ہی کام کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ سن 2021 میں اتنی محنت کریں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ آپ یہ گاڑی خرید سکیں کریں گے نا نامبر وان سٹیلا کار دوستو ٹیسلا نے پوری دنیا کے اندر الیکٹرک کارز کو انٹریوز کروایا اور یقینی طور پر الیکٹرک کار کا نام سنتے ہی دماغ میں ٹیسلا آتا ہے لیکن ویڈ شیپڈ سولر پینل کار جو آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس وقت چل رہی ہے یہ اپنی ذات میں انتہائی منفرد گاڑی ہے یہ گاڑی ایک مرتبہ مکمل چارج ہو جائے تو آٹھ سو کلومیٹر تک کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے جبکہ اس کی رفتار کی بات کی جائے تو یہ ایک سو تیس کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے دوستو یہ ایسی فیچرسٹک ٹیکٹالوجی ہے جس کو یہ سوچ کر بنایا گیا ہے کہ اگر کل کلا اس دنیا کے اندر تمام فاصل فیولز یعنی پیٹرول اور گیس وغیرہ ختم ہو جائیں تب بھی گاڑیاں سورج کی روشنی سے چلتی رہیں تو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں سب سے امیزنگ گاڑی کون سی لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ